سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیئے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری نیو ویڈیوز فوری آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی شیف زرین فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچاری بینگن کی ریسیپی تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کر دیجئے اس کے کوئی چارجز نہیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکون بھی تباہ دیجئے چلیے ہیں چلیے چاہیے میڈیوم سائز کے ہم نے پوٹیٹوز یعنی کے آلو لیے ہیں یہ اپشنال ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ آپ کھالی پینگن بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے ایک اپنے میڈیوم سائز کی کیری لیے ہے کیری کا سیزن اس لئے ہم نے کیری لیے آپ چاہے تو ٹیمارٹر یا املے کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں آٹھ ہم نے ہری مرچے لیے ہیں ون ٹیبل سمور ہم نے یہ سابود دھنیا یعنی کے کورینڈر سیٹس لیے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے فینل یعنی کے سونف لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے یہ حلدی یعنی کے ٹرمنٹ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے یہ کلونجیر یعنی بلیک سیٹس لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے میتھید یعنی کے فینو گریک لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے یہ کٹیوے لال مرچے یعنی کش ریٹ مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے یہ نمک لیا ہے اور 125 کرام ہم نے سرسو کا تیل یعنی کے مسترڈ آئل لیا ہے اور پانچ سے چھے ہم نے لیسن کے جبوے لیا ہے جسے ہم نے چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے اب ہم ان سب کو پیس لیں گے مکچر میں ڈال کر بلکل ہم نے اچار کی طریقے سے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے سب کو ہم نے ایک ساتھ پیس لینا ہے گرینڈر میں دیکھیں ان سب کو ہم نے پیس لیا ہے بلکل یہ اچار کی شکل میں آگئے ہیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب ہم ایک پین کے اندر ہم مسترڈ آئل ڈالیں گے اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ یلو سے بائٹ کی طرف آ جائے یعنی کہ صرف چار سے پانچ منٹ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پکانا ہے اور جب آئل ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم اپنے تمام چیزیں ڈالیں گے سبزی آپ جب بھی بنائیں سرسو کے تیل میں بنائیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خاص طور پر یہ اچار والے بینگن کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے ابھی ہمارے بینگن اور آلو ہیں ان کو ہم کاٹ لیتے ہیں یہ بہت چلدی کالے پڑ جاتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو کاٹتے وقت فوری ہم نے پانی کے اندر ڈالنا ہوگا ابھی دیکھیں ہمارا اوئل ہو گیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا تھنڈا کرنے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہم نے یہ سبزی بھی کاٹ لیا ہے اور دیکھیں اس طرح ہم نے ان کو پانی میں ڈیپ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ کالے نہ پڑے آلو بھی کالے پڑ جاتے ہیں اور بینگن بھی اس لئے ہم نے پانی میں ڈیپ کر لیا ہے اب اوئل کے اندر ہم نے یہ لہسن کے جبے ڈال دیا ہے چوب کیے ہوئے ابھی تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر اپنے مسالے ڈالیں گے دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ تمام اپنا اچار کا مسارہ ڈالیں گے جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا چند کترے اور ساتھیں نمک بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ابھی ہم یہ اپنی کیری ڈال رہے ہیں کیری کا سیزن اس لئے ہم نے کیری ڈال لی ہے جب کیری نہ ہو تو آپ ڈیمارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیری کی جگہ پر یا املی کا پل بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی دیکھیں ہم اس کے اندر کے آلو بھی ڈال رہے ہیں اپنے تمام سبزی ہم ڈال دیں گے اس میں اور ساتھ ہی اس کے اندر بھی جائیں گے بس ہم تھوڑا سا یہ آلو کو مسالے کا در اچھی طریقے سے اپر نیچے کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم بینگن بھی ایڈ کر دیں گے یہ بہت جلدی بنتے ہیں اچاری بینگن خالی آپ بینگن کا بھی بنا سکتے ہیں یہ لیکن ہم نے آلو پسند ہے اس لئے ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دیئے ہیں آلو سے بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں اب ہم نے اس میں بینگن بھی ڈال دیئے ہیں اس میں ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کرا جب بھی آپ کوئی سبزی بنائیں پانی بلکل بھی مد ڈالیں کیونکہ سبزی کا اپنا بھی ایک پانی ہوتا ہے اور اسی کے اندر بنتی ہے تو بہت زیادہ لازیز بنتی ہے یہ دو تین ٹپیں آپ یاد رکھئے گا ایک تو آپ ہمیشہ جب بھی بنائیں سبزی مسترڈ آئل میں بنائیں اور دوسرا پانی کا یوز بلکل بھی نہ کریں اب دیکھیں ہم نے اس کے اندر ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تقریباً 5 منٹ کے لئے اور بلکل ہم نے اس میں کو درمیانی آج سے بھی تھوڑا کم ہی رکھا ہے کیونکہ یہ خود ہی پکے گا اب یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے شکل کتنی اچھی آئی ہے اس کی یعنی کہ یہ بلکل پک چکے ہیں اب یہ تیار ہے ریڈی ہیں ہمارے اب انہیں ہم اتار کے سرف کرتے ہیں دکھاتے میں آپ کو پھر دیکھیں ہیں تیار ہے اور کتنی جلدی جھٹ پر تقریباً 10 منٹ سے بھی کم لگیں مجھے اس کو بنانے میں اور امیر ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک کیجئے میری ریسیپی اس کو شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ اور پلیز مجھے سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے اس ساتھ ہی بیل کا آئیکن ہے وہ بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام لیٹس ویڈو آپ کو مل سکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے